بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی خبر میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے اور وہ یہ ہے ایک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یورپ گولڈ پروگرام کے حوالے سے کام کرتے ہیں جس میں اپلائے ایزا فورن ورکر آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں انٹرنیشنل ورکر کے طور پر اپلائے کرتے ہیں اور یورپ گولڈ پروگرام کے اندر ہم لوگ جو ہے پچیس شبیس تائس ملک کور کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ پورا یورپ کور کر لیں تو ہم وہاں نہیں کور کرتے کہ جہاں پر حالات اور واقعات اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں پر اپلائے کیا جائے جس میں بہت سارے نام آتے ہیں اگر آپ کہیں سربیہ یورپ ہے اگر آپ کہیں کوسو وہ بھی یورپ ہے تو ہم وہاں پر اپلائے کیوں کیوں نہیں کرتے کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل خبروں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر حالات جو ہیں وہ جنگ کے بنے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو یہاں سے نکال کے امن کی جگہ پر بھیجنا ہے اچھی جگہ بھیجنا ہے جہاں پر آپ اپنی فیملی کے لیے کام کر سکے نہ کہ جنگیں لڑوائے دیں آپ سے تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھئے گا کہ ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ حالات حاضر پر بھی ہوتی ہے اور ممالک پر بھی ہوتی ہے کہ کہاں پر اپلائے کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ ملک کس صورتحال سے گزرے گا یا گزر رہا ہے اب ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک تو آپ کو میں فیڈبیک دے رہا ہوں ایک آپ کو میں پروگرام اننونس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اندر ڈیلی کام کرتے ہیں ہم ڈیلی کام کرتے ہیں ہم آج سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں یورپ گورڈ پروگرام میں وہ بھی ڈیلی کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ روزانہ سے کھولیں گے تو آپ کے سامنے اس کے اندر کچھ نہ کچھ آیا وہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے سامنے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ فن لینڈ جو کہ دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے فن لینڈ اس نے نکالا ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام تو ہمیں اچھا لگا تو ہمارے ساتھ جو پہلے سے ریجسٹر لوگ تھے ہم نے انہی پہ ایکسپیرمنٹ کرنا تھا تو وہاں پر ہمیں ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام کے اندر ان کو لگے گئے اچھا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے کہ ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام میں اگر آپ نیچے جا کے پڑھتے ہیں تو میں کو پڑھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے کہ ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام کے حوالے سے بہت ہی واضح طور پر لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے بات سمجھ نہیں ہے کیونکہ ایک شکایت جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کے میں جواب ہی دیتا ہوں یہ ہے کہ پروگرام اوبجیکٹیف یہ چاہتا کیا ہے ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام وہ چاہتا یہ ہے کہ فن لیڈ بکامنگ ان انٹرنیشنلی اٹریکٹیف پلیس تو ورک سٹیڈی کیری آؤٹ ریسرچ اینڈ انویسٹ ٹھیک ہے نا اب ریسرچ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ لوگ ہمیں پاس آتے نہیں ہیں لیکن ہیں ہمارے پاس وہ بھی لوگ ہیں لیکن انویسٹمنٹ کے لیے لوگ آئیں ان کا تو کوئی پرولیم ہی نہیں ہے وہ تو کہیں پر انویسٹمنٹ کریں گے کوئی ویزا مل جائے گا لیکن آپ کو میں اڈریس کر رہا ہوں ایک آتا ہے سٹیڈی سٹیڈی ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے لیکن سٹیڈی وہاں پر اویلیبل ہو گئی ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ہمارا مین ٹاپک ہوتا ہے ورک تو وہ انٹرنیشنلی اٹریکٹیف place to work ہے انٹرنیشنلی ٹھیک ہے نا میں نے لقوامی تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر ٹو پڑھیں گے آپ ایمپلائر آجر ٹھیک ہے نا لانے والا لینے والا آجر ایمپلائر ویلنگ ویلنگ خواہش مند ہے ایمپلائر اور کر سکتا ہے to recruit انٹرنیشنل ٹیلنٹ ٹھیک ہے آجر کو کیا طاقت دے دی ہے فنلنڈ کے اندر کہ وہ خواہش مند ہے اور اس قابل ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹیلنٹ کو فنلنڈ کے اندر لے کر آئے بات سمجھ میں آگئی اب یہ اس پر ہی جملہ ختم ہو گیا جو لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے کہ وہ تو بہار سے کیوں لیں گے ان کے پاس اندر نہیں ہے جو اندر ٹیلنٹ نہیں ہے اسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر پھر یہاں پر بات کر رہیں کہ the experts of international specialist driving the international renewal of اندرنیش companies and organizations بہر 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 یہ پوری بات بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے جو employer ہیں وہ they are willing and also able to recruit international ٹیلنٹ وہ ہو گیا اب ایک بات تو یہ confirm ہو گئی ہے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں وہ address کیا جا رہا ہے فنلنڈ کو اب یہاں پر جو آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے جو able ہے آپ کو بلانے کے لیے آپ نے اس کو address کرنا ہے اب پہلے سب سے پہلے ہم وہیں چلے آتے ہیں یہ کرنا کیسے ہے تو میں آپ کو inform کر دوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہومبر کر لیجئے ہومبر کیا کہا ایک شاندار یورپین بیس سی وی اور ایک شاندار cover letter اپنے حساب سے ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے میں ایک سیمپل بنا کر نہیں لگا سکتا یا میں ایک کے اوپر بات نہیں کر سکتا مان لیجئے کہ میں ایک سی وی بات شروع کروں جو ڈرائیور کے لیے ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پلمبر سے پلمبر بات کروں گا کارپرنٹر سے کوئی تعلق نہیں کارپرنٹر بات کروں گا ہیلپر سے کوئی تعلق نہیں ہیلپر بات کروں گا تو میسن سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا میں تین سو چار سو وہ نہیں کر سکتا یہ ہر وزن کا اپنا ہوتا ہے آپ ہمارے آفیس ارابطہ کر کے بھی اس سے بات کر سکتے اچھ اب معاملہ ہو گیا یا یورپ گولڈ پروگرام بھی حصہ بن سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو وہاں پر سی وی کوری چیزیں پروفائل اپکی بن جاتی ہے اس میں پھر اپنے دینشن لینی نہیں نہیں اچھ تو کم از کم jobs in finland fi نظر آرہا ہے یہاں سے لے لینا آپ نے مجھا اکسر کہا جب میں نیچے دیتا ہو تو آپ سکرین پر بھی دو حالانکہ سکرین پر نیچے دینے کا فائدہ ہے کہ آپ کو copy paste پسانی ہو لیکن اگر آپ خوش ہیں تو لیجئے سکرین کو پر لے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں لنکڈین کے اندر بھی jobs available ہیں جہاں پر بے تہاشر جاب نکلی ہیں اور ہم نے نکالی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کریئر structure ہے ڈاٹ کام یہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھئے گلاس ڈور ہے جہاں پر بہت jobs نے لیے جائیں گے آپ وہاں پر اپنی سی وی کو ایک کمانڈ کے ساتھ یعنی کہ نمبر ایک ایسا فورن ورکر جو میں بار 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 کہتا ہوں اس کمانڈ کو نہ بھول نہ اور اس کے بعد اپنی سی وی ڈال کور ایڈر ڈال اس کمپنی کو مخاطب کرنا اور اس کے بعد دیکھنا کہ جب وہ job مانگ رہا ہے تو وہ بول کہ رہا ہے وہ آپ کو ضرور پانچ پوائنٹ بلے گا مجھے ایسا آدمی چاہیے 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 تو آپ پانچوں پوائنٹ کو کی پوائنٹ مان کر ان پانچوں پوائنٹ کا ذکر اپنے cover letter میں اور اپنے cv میں کر دیجئے کہ میں وہی آدمی ہوں میں وہی آدمی ہوں میں وہی آدمی ہوں میں وہی آدمی ہوں اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کا key letters ہیں وہ touch ہوں گے دو فائدے ہوں گے ایک آپ کی cv سسٹم میں اٹھا لی جائے گی employer کے پاس گر جائے گی اور دوسرا سسٹم یہ ہوگا جنک میں نہیں جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا cv نظر آئے گی اور آپ پک کیا جا سکتا ہے جب یہ فائدے ہوں گے تو اس کے بعد جو processing کا عمل ہے اس سے تو بے فکر رہے ہیں آپ لوگ وہ تو ہم نے کام کرنا ہے آپ کو رابطہ کیا تو پروسسنگ کے حوالے سے فیس کا تقاضہ کر دیا بڑی بردر صاحب نے راز کھولا ہے یہ تو راز تھا نہ کھولی تو بڑا اچھا ہوتا بہرحل اب چونکہ راز کھولی چکا ہے تو آپ کے علم ہونا چاہیے کہ ہم فری کام نہیں کرتے کیونکہ آپ ایک کاغذ لے کے جائیں اپنی سی وی کا اور پورے پاکستان میں گھومیں آپ کو ایک سی وی بھی پاکستانی لوکل کی بات کر رہا ہوں آپ کو فری میں بنا کر دیں تو پھر مجھے بتائیں کہ فلانک جگہ پر فری کام ہو رہا ہے کسی جگہ فری کام نہیں ہوتا ہمارا بھی ایسا ہی ماملہ ہے کہ سرویس لیں گے تو اس سرویس کے چارجز دینے پڑیں گے کیونکہ آپ کا فری کام کیوں کریں ہاں آپ میں جگہ بتا دی یہ ہے ویب سائٹس اس پر جاؤ سی وی رکھ رکھے بیٹھو اپنے ہٹ کرو اپنی سی وی نکالو اگر وہ کہیں آپ یہ کرنا ہے آپ کے پاس 195 فارم آئیں بھروز کو اپنے لئے خود کرو تو فری ہے جب آپ اپنے لئے خود کام کریں گے تو آپ اپنی گاڑی خود دھوئیں گے وہ فری ہوتی ہے سٹیشن پہ لے جاؤ گے وہ پیسے مانگ لے گا آپ سے اپنے بال خود کٹو فری ہے نائی کے پاس جاؤ پیسے مانگ لے گا اس طریقے سے آپ اپنے کپڑے دھو فری ہے گھر میں دھو لیکن اگر آپ دھوئی کے پاس لے جاؤ آجائے گا ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے پاس پروسسنگ ہوئی ہے اور ان کی اپروولز ہوئی ہیں اور ہمیں یہ اچھا لگا کہ ہمیں جو ایمبیس کانسلیٹس ہیں انہوں نے ہمیں انٹرٹین کیا ہے کیونکہ نارملی ہوا یہ کہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں ایون کے وزیٹ ویزا کو ایمیل کر سکتے ہیں یا کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ اس کے لاکھ روپے لگ رہے میں ایک ایک لاکھ روپے سن لی ہے میں ایک ایک لاکھ روپے لے کام ہو رہا ہے یہ کام فری ہوتا ہے میرے بھائی یہ کام فری ہوتا ہے آپ کونسلیٹ کو ایمیل کریں they will reply you لیکن نورملی وہ کہتے ہیں اس کو جو آپ کہتے ہیں مجھے وہ نہیں مل رہا اپوانمنٹ نہیں مل رہی ہے طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا پھر اگر سیدھی انگلی سے گینی نہیں کل رہا آپ پتل لگ گیا ہے تیڑی کرلو سیمپل سی بات ہے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے اگلی ویڈی بلتے ہیں اللہ آپ سیمپل